بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ عبدالنبی کہتا ہے کہ میری بیماری کو ایک سال ہو رہے تھے ایک سال سے مسلسل سر میں شدید درد رہتا تھا اور چکر آر دیتے میں مختلف ڈاکٹرز اور سپیشلسٹ کے پاس گیا ہر کوئی اپنی دوا دیتا اور میں نے ان تمام دواوں کو استعمال کرنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں دیکھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دن نماز مغرب کے وقت آیت اللہ بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے ان کے گھر کی جانب روانہ ہوا چکر آنے کے باوجود کہ میں صحیح چل بھی نہیں سکتا تھا میں نماز جماعت میں حاضر ہوا اور نماز جماعت کے دوران دو نمازوں کے درمیان میری طبیعت شدید خراب ہو گئی میرا دوست جو میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے وجہ پوچھی میں نے بتایا کہ ایک سال سے شدید سر میں درد ہے اور چکر آتے ہیں اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس پی گیا ہوں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میرا دوست کہنے لگا کہ ہمارے ہاں بہت اچھے سپیشلسٹ موجود ہیں ان کی طرف کیوں نہیں جاتے میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا میرا دوست کہنے لگا کہ تم حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ توصل کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ توصل کرو یقیناً تمہیں شفاہ مل جائے گی نماز مغربین کے بعد میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ چھلا گیا وہاں پر زیارت کر کے اپنے گر کی جانب روانہ ہوا اور گر پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور آہستہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ توصل کرنے لگا ان سے کہنے لگا اے پہلو شکستہ بی بی میرے لئے دعا کریں تاکہ اللہ مجھے شفاہ انعیت فرمائے اسی توصل کے عالم میں مجھے نہیں محلوم کہ مجھے کب نیند آ گئی لیکن عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک مجلس بپا ہے اور ایک عالم دین مجلس بڑھ رہی ہے مجلس میں بہت سارا مجمع موجود ہے بہت سارے لوگ موجود ہیں مجلس ختم ہونے کے بعد ایک سید کڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ شیخ عبدالنبی کو شفاہ انعیت فرما اور تمام لوگوں نے آمین کہا صبح کی آزان کے وقت میری آنگ کھولی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا سردرد سرے سے غائب ہے اور میں ٹھیک ہو چکا ہوں شیخ عبدالنبی کہتا ہے کہ وہیں پر میں نے نیت کی کہ میں شکرانے کے طور پر ہر مہینے اپنے گھر میں مجلس بپا کیا کروں گا موسیقی موسیقی